اسلام علیکم گائز تو آپ سب کیسے ہیں آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے اللہ پک آپ کو جہاں بھی رکھیں خوش رکھیں آباد رکھیں اور آپ کی ہر وش پوری ہو آمیر تو چلیے گائز آج اسی آغاز کے ساتھ ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا بلوگ تو گائز میں آج بنانے لے گی ہوں سپائسی سا ٹیسٹی سا چکن فرائی ویت مشروم تو چلیے گائز ٹائم زیادہ نہ کرتے ہیں ہم چلتے ہیں پہلے چھٹ پٹ سے کچن میں پھر میں بناوں گی چکن فرائی ویت مشروم تو چلیے گائز جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آج بنانے لگی ہوں چکن فرائی ویت مشروم تو چلیے گائز اس میں کون کون سی انگریڈینس کی ضرورت ہوتی ہے ہم پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں تو گائز میں نے پہلے لیا ہے پو کلو چکن اور میں نے اس کو اچھے سے واش کر کے دیکھئے گائز میں نے اچھے سے واش کر کے رکھ لیا ہے اور میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز اس طرح کی گائز اس طرح سے ہونے چاہیے میں نے اس طرح سے پیسز بنا کے رکھ لیا ہے پھر میں نے ایک بڑی پیاس لیا ہے پیاس کو بھی گائز اس طرح سے موٹا موٹا سا کاٹا ہے میں نے اتنا بارک نہیں کٹا دیکھی اتنا سلسلس چاہیے ہمیں یہ کاٹا ہے تو پھر میں نے لیا ہے کیاپسکم کیاپسکم کو بھی میں نے اس طرح سے بڑے بڑے سے کاٹ لیا ہے میں نے گریل چلی اس کو بھی میں نے چھوٹے چھوٹے کاٹ لیا اور پھر میں نے گائز اس میں ادرک لہسن اس میں ہے اس طرح سے کھوٹ کے لیا ہے میں نے پانچ کا لیا لہسن کے لیے ہیں اور ایک تکڑا ادرک کا لیا ہے اس کو میں نے اس طرح سے کھوٹ لیا ہے سوالسgi بھر ٹھوٹے رہو ٹھوٹے کو پچھوٹےöst Will me mesverarão گا میں نےYey ano دیکھوٹے چھوٹے کلین کر کے میں نے کٹ کر کے رکھ لیا ہے چلے گئے سب ٹائم زیادہ نہ کرتے ہوں ہم جلدی سے چھپڑ سے بناتے ہیں چکن فرائی وید مشروب اس ٹیسٹی سا بنائیں گے چلیے چلیے گئیس میں نے پیان رکھ لیا ہے اس کے اندر زلاو ہے آئل تو پہلے ہم دالیں گے گئیس ہاپے اونین چلیے بسم اللہ پڑ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہمارا تیل گرم ہو چکا ہے اگ کر لیتے ہیں ہم اس کو فرائے کرلیں گے اتنی فرائے نہیں گئیس میڈیم بس اتنی فرائے بھی نہیں اتنی اس طرح کی بھی نہیں ہم اس طرح سے ہم فرائے کرلیں گے اور ہم اس میں آئل تھوڑا زیادہ کریں گے گئیس کیونکہ ہماری چکن فرائے اور مشروب میں آئل زیادہ رکھتا ہے اور میں نے اپنے حساب سے لیا ہے گئیس سپائسی کیونکہ میں نے ریڈ چلی سوچ بھی لیا ہے اور میں نے کالی میٹس بھی لیا ہے کالی میٹس پڑھر اور لان میٹس پڑھر اپنے حساب سے اگر آپ کھانا چاہتے ہوئے ایکسٹرا سپائسی تو آپ تھوڑا تھوڑا اور ایٹ کر لیجئے گا تو گئیس جنہوں نے بھی میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز گئیس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اچھا اچھا کمنٹس کیجئے گا لائک کیجئے گا گئیس ہم اور تھوڑا پکائیں گے اس کو اپنا فرائے کر لیں گے پھر ہم اٹ کریں گے اس میں دو گلوسن کا پیسٹ تو چلیے گئیس جب تک یہ فرائے نہیں ہو جاتی تو آپ کو تھوڑی دیر پار تو گئیس چلیے ہماری اچھا سے فرائے ہو جائے جتنی ہمیں چاہیے اتنی تو فرائے ہو جائے زیادہ ہمیں براؤن نہیں کرنی ہے پیسٹ کو تو چلیے گئیس اب ہم ملاتے ہیں اس میں ادھرکوسن کا پیسٹ جو میں نے کوٹ کے رکھا تھا اب اس کو اچھے سے بھی اچھے سے فرائے کر لیں گے پھر ہم اس میں اٹ کریں گے چکن کریں گے اب ہم سے اٹ کر لیتے ہیں ہمارا چکن اور ہم اس کو اچھے سے فرائے کریں گے ہماری اس چھکن کو 5 ملک کو ڈھککے بھی ہم اچھے سے اس کو فرائے کریں گے کیونکہ اس میں جتنا بھی پانی ہے وہ بھی نکل جائے گا اور اچھے سے فرائے بھی ہو جائے گا تو ہم اس کو تھوڑا سا مکس کر کے تھوڑا تھوڑا در دھککے پکائیں گے پھر ہم اس میں بچ کی چیزیں ایک کریں گے اس میں اچھے سے ہمارا مکس کرنا چاہیے اس میں اس کو تھوڑا دھککے پکاؤں گی جتنا بھی چکن کا پانی سے نکل جائے گا اور پھرائے بھی ہو جائے گا پھرائے کرنے کے بعد ہم باقی چیزیں دالیں گے تو دیکھیں گائز ماشاءاللہ سے اچھے سے پرائے ہو رہا ہے چلے گا اس میں اس کو تھوڑی در دھپ لیتی ہوں دھپکے میں تھوڑا سا پرائے کرنے لی پھر ہم اس میں پاسکی چیزیں آٹ کریں گے چلے گا اس میں پانچ منٹ لیے اس کو اچھے سے اچھے سے پھرائے ہوں دیکھیں اس کا پانی جتنا بھی وہ نکل جائے گا چلے گا اس میں آپ کو تھوڑی در بات تو چلے گا اس پانچ منٹ ہو چکے ہیں ہم نکال کے اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ اچھے سے پھرائے ہوا یا نہیں ماشاءاللہ سے یہ اچھے سے پھرائے ہو چکا ہے جتنا بھی پھرائے تھا اس کا وہ بھی اچھے سے زیر چپایا گیا دیکھیں دیکھیں تھوڑا سا ہی پانی نہیں ہے بس تھوڑا سا ہے یہ اتنا ختم ہو جائے گا تو ہم کو پتا چل جائے گا یہ تھوڑا ستنا ہی پانی لیے وہ سارا پھرائے ہو چکا ہے اچھے سے پھرائے اور چکن کے فیسز بھی اتنا ہی ہونے چاہیے گائز زیادہ بڑے اچھے نہیں ہوں گے تو گائز میں آپ اس میں آٹ کر لوں گی جو میں نے رکھے تھے سکھے مسائلے ہم بعد میں ملائیں گائز مشرووم ابھی نہیں ملائیں گے ہم بعد میں پہلے یہ ملائیں گے دیکھیں ہم اس میں آٹ کر لیں گے ہمارے یہ گریم چلی ملائیں گے گائز ایسے ہی بھا سکتے ہیں ہی نہیں تو آپ اس کو بھی کھوٹ کے بھا سکتے ہیں تو چلیے گئے اچھے جھوڑی دیر دو میٹے کے لیے اچھے سے پکا لیں گے پھر ہم اس میںٹ کریں گے ہمارے مشرووم ملائیں گے تو چلیے گائز ہم دیکھ لیتے ہیں پانچھ سیٹھو چکے ہیں ہمارے چکن شاہر اللہ سے اتنا چھپ رہ چکا ہے تو گائز چلیے اب ہم اس میں ایک پر دلیتے ہیں ہمارے مشرووم مچھروم یہ زیادہ پیتک نہیں کریں گے جلدی ہی پس جاتے ہیں مچھروم تمارے اس لئے آپ بھی لاسک میں ڈالنا ہمیں اس میں ایٹ کر لیں گے ہمارا یہ soya sauce ہمیں اس میں آب کریں گے ہماری یہ چلی پیسی سوس 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 ہمیں اسے پھر سے نکال کے دیکھ لیتے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں گئیس ہماری مشروب بھی اچھے سے پک چکی ہے دیکھیں گئیس ہماری مشروب بھی اچھے سے پک چکی ہے ماشاءاللہ سے ہمارا چکن بھی بہت اچھے سے پک چکا ہے تو اب ہم اس میں اٹھ کر لیں گے گئیس ہمارے کیاپسکم دیکھیں گئیس اس کو اچھے سے ہم نکس کر لیں گے ہمارے اس میں تھوڑا سا پانے اٹ کروں گی ہمارے کو ہمارے کیاپسکم دیکھیں گے ہماری کیاپسکم ڈالا ہوا ہے تھوڑی وہ گل جائے بس تھوڑا سا پائیں ڈال کے میں اس کو پھر سے ڈھک کے اچھے سے پکا دوں گی پھر ہمارا تیار ہو جائے گا چکن فرائے ہماری کیاپسکم بھی اچھے سے تیار ہو چکی ہے گل چکی ہے بس ماشاءاللہ سے ہمیں اسی طرح سے چاہیے تھا تو دکھئے گئے ہماری کیاپسکم بھی اچھا لگ رہا ہے یہ گئے گئے ماشاءاللہ سے تو تھوڑا اس کو ہم پھرائے کر لیں گے گئے پھر ہم اسے سرین پھلیٹ میں مکال لیں گے دیکھیں گئے ماشاءاللہ آپ بھی ضرور بھر میں ٹرائے کرنا گئے اور مجھے کمنٹس میں بتانا کیسے بنا تھا بس دو منٹ لے ہم پھرائے کر لیں گئے بس پھر ہم اس کو ہماری گیاپسکم بند کر دیں گے تھوڑا بہت پانی بھی رہا تو وہ بہت سے پھر دے گا میرے خیال سے پانی نہیں ہے اچھے سے دیکھیں آئے نکل رہا ہے تو پھر بھی میں بس ایک میرے پھر دیں گے اور اچھے سے پھائے کر لیں گے پانی بھی تھوڑا دلنا گئے میں نے اتنا بتا ہے اتنا ہی دلنا اسے پانی زیادہ نہیں لگتا چکن میں ہی پانی آ جاتا ہے مشروب میں پانی رہتا ہے تو اس لیے آپ کو ہی پتا ہے تو دیکھ کے تھوڑا سوڑا سوڑنا اور نمک اپنے ہی ساپ سے سپائسے اگر آپ اور زیادہ کھاتے ہوں تو اس کا ڈبل بھی کر سکتے ہیں سوڑیں گے ہم پچھے لیکن شرائز میں نے ٹھوڑ چکا ہے اب میں اس کو ہمارا چکن پرائیوٹ مشروم تیار ہو چکا ہے میں فائنل لک پہ دکھا ہوں ماشاءاللہ سے ہمارا چکن پرائیوٹ مشروم تیار ہو چکا ہے سپائسی سا ہوت سا دیکھے ماشاءاللہ سے اتنا پیارا لگ رہا ہے ماشاءاللہ امید کرتی ہوں گائز میری آپ کو ریسپی پسند آئے گی آپ ضرور خرم میں ٹرائے کرنا چلیے آج کیلئے اتنا ہی گائز کل پھر میں ایک ناز تازہ اچھے ایک فریش لوگ میں اور ریسپی کے ساتھ آپ کی بیچ میں آؤں گی تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ پاک آپ کو جہاں بھی رکھے خوش رکھے آباد رکھے اور آپ کے آپ کے حبز و آمان میں رکھے چلیے گائز ٹیک کیر اللہ حافظ دعا میں یاد رکھنا اور مجھے لائک کرنا مت بھول دیگا گائز پلیز آپ سب کی بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے تو پلیز گائز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا اچھے کمنٹس کیجئے گا اور لازمی لائک کیجئے گا